بچپن میں ہم ایک بات سے بہت زیادہ گھبراتے تھے اور وہ یہ ہوتی تھی کہ اگر ہم سب گیدرنگ میں بیٹھے ہیں تو یہ نہ ہو کہ کہیں بات گھومتے گھوماتے میری پڑھائی پہ آ جائے اور مجھ سے پوچھتا جانے لگے کہ ہاں بیٹا آپ کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے ہومور کر رہے ہو نا سارا سکول سے کوئی کمپلین تو نہیں آئی ابھی اتنی ہی بات ہوتی تھی پیچھے سے کوئی آواز آتی تھی یہ کل سکول میں لڑا ہے یا اس نے ہومورک نہیں کی آپ اس کے ڈائری چک کر لیں اور ادھر ہی ہماری حالت ٹائٹ ہو جاتی تھی کہ بس آج زندگی کا آخری دن ہے اب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو ایک سوال ہے جس سے ابھی بھی ہم گھبراتے ہیں اور وہ ہے کہ آپ شادی کب کر رہے ہیں اب تک تو آپ کو شادی کر لینی چاہیے آخر آپ نے شادی کیوں نہیں کی لوگ تجسس میں چلے جاتے ہیں یار کہ ایسی کڑی رازدی کا لجڑی ایدی شادی نہیں ہویا لے تک ایک انکل میرے پیچھے پڑ گئے تھے کہ بیٹا شادی کر لو شادی کر لو میں نے ان سے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا انکل اگر اتنا ہی دل ہے تو آپ دوسری کیوں نہیں کر لیتے اس دن کے بعد سے میری زندگی سکون میں آ گئی ہے کیونکہ اس دن کے بعد سے انکل نے میرے سے بات ہی نہیں کی مجھے نہیں پتا اس بات کا کہ میں نے ان کو ٹھیک جواب دیا ہے یا نہیں لیکن بھائی میری زندگی اجیرن کر رکھی تھی انہوں نے کیونکہ یہ فیصلے اللہ کے ہیں میرے ہاتھ میں ہوتا تو میری آپ تک چار شادیاں ہو چکی ہوتی لہٰذا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اتنی کونسی جلدی ہے کہ تمہاری جواب لگی ہے تو تم آج ہی شادی کر لو کیوں کر لوں بھائی میں آج ہی اور ابھی اسی وقت کر لو نہیں یار ایسا نہیں ہوتا میں نے ابھی یہ اندازہ لگایا ہے کہ زندگی صرف شادی کے گرد گھوم رہی ہے میری سارے رشتہ دار میرڈ ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ التمشقی بھی اب جلد جلد شادی کروا دیں حالانکہ اگر میں ان سے پوچھوں گا بھائی آپ شادی کر کے خوش ہیں تو وہ وینگا سا مو بنا کے کہیں گے بلکل نہیں شادی سے پہلے کی زندگی ٹھیک تھی یعنی ان سے میرا سکون نہیں دیکھا جا رہا وہ چاہتے ہیں کہ مجھے پھسایا جائے اور میری بھی زندگی اجھیرن کی جائے اپنی تو زندگی انہوں نے جی لی جو جینی تھی اور اپنا تجربہ بھی مجھے بتا دیا اور وہ چاہتے ہیں کہ میں اب ان کے تجربے کو سننے کے باوجود اس میں اود پڑوں ایسا ہرگز نہیں ہوگا میں نے کسی بھی شادی شدہ بندے کو خوش نہیں دیکھا وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں آپ کی سوشل لائف ختم ہو جاتی ہے آپ کا فلانا ختم ہو جاتا ہے ڈمگان بھی ختم ہو جاتا ہے بھائی اور اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں بھی یہ کر لوں آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب کچھ سننے کے بعد میں شادی کروں گا بلکل کروں گا شادی تو کرنے چاہیے نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا میں کروں گا بلکل کرنی پڑے گی شادی شادی ایمپورٹنٹ جز ہے بھائی زندگی کا یہی پہ ویڈیو ختم کرتے ہیں اللہ حافظ